ماشاءاللہ جی ہر میں تین تو چار ربائیاں پڑھنے ہوں پہلی ربائی میں جنت دا پتہ دسنہ دسنہ جنت دا پتہ ہے دیکھا مر بھائی زبان اللہ بیکھو گرہ گج کیا کی زبان اللہ اٹھا لے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا چند دن قبل ناروے میں ایک عاشق رسول نے اٹھائی ہے عمر نام کا فیصل آباد کا نوجوان جب وہ گستاخ قرآن کی تہین کر رہا تھا پھر محمد عربی کا ایک شیر اس پہ جبتا فیصل آباد کے رہنے والا جس کا نام محمد عبر تھا توجہ اٹھا لے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا پیجا پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اگر آپ کو آئیلا کے ترجمے کا پتہ ہے تو پھر میرے شیر تک آپ پہنچ پائیں گے اہلی عدب چہرے میں دیکھ رہا ہوں توجہ تمام طرح میرے طرف دل مدینہ بنانے جا رہا ہوں توجہ میری طرف کی بلا قبل ارشاد بھائی توجہ میں کہہ رہا ہوں اٹھا لے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا پیجا پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کبلہ شاہ جی میں شیر مکمل کرنا ہے تُسی بندیاں دی سوال اللہ بھی دیکھ رہی ہے تیر دل مدینہ بنیاں بھی دیکھ رہی ہے میں نے وہ کھان لی نہیں کیمریج محفوظ کر لی نہیں بلکہ گمبت ایک حضراج بیٹھے میرے دیا اپنے آقا لو وہ کھان لی بول رہا ہے اگر تیرا دل کرے شیر پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہوئے پھر بولونا ضروری ہے کہ روز مرہ گلن سمجھے تو پھر پھر ہمیں نہ بولی توجہ میرے وال میں کہہ اٹھانے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا سب سے بڑی مشکل آسان کرنے جا رہا ہوں اٹھانے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا اہلے سٹیج کی توجہ بھی چاہتا ہوں اٹھانے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا پیچھا پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا اٹھانے جامل آئیلا جو ہوگا دیکھا جائے گا پیچھا پڑھ کے بسم اللہ جو ہوگا دیکھا جائے گا کوئی تجھ سے پوچھے ماخشر میں جنت کون باندے گا کہہ دینا حسین کا نانا جو ہوگا دیکھا جائے گا بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ شاہ جی کا اٹھ کے آنا میرے لئے بکشش کی سند کہہ دےنا حسین کا نالا جو ہوگا دیکھا جائے گا بسم اللہ دوسرا شیر پہلے شیر میں جنہ دا پتہ دا سے آئے دوجہ شیر سنے مشکلان دا حال ہر بندہ پریشان ہے چودری فیر ہوتے لے جا توجہ اپنی پہلے مسرے چی شیر دی جہاں میں اللہ کرے کو اردو عدب دا بندہ بیٹھا ہوئے توجہ اپنی سبی مشکلوں کو مشکل کشا پہ چھوڑ دو اپنی سبی مشکلوں کو میں دوجہ شیر پڑھنا ہے جیڑا بندے دی شادی ہوئی دیو دے بچے نے وہ تے چون پر رہی نہیں شاکدہ تے بچے دیوکے پہ بول دے دے میں کہا اپنی سبی مشکلوں کو مشکل کشا پہ چھوڑ دو کھائیں گے تیرے بچے کیا یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو ہاں ہاں ہون مجدو شیر مکمل کرنا ہے تو تین سو ایک دے مجمج عشق رسول دیو شما دیکھیں گا جڑی انشاءاللہ جدو دی محفل دی دیو جیتا کا نظر نہیں ہے توجہ میں کہا اپنی سبی مشکلوں کو مشکل کشا پہ چھوڑ دو کھائیں گے تیرے بچے کیا یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو کھائیں گے تیرے بچے کیا یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو اپنی پکشش کے بارے میں تو کون ہے فکر کرنے والا یہ کام مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دو بسم اللہ شاہ صاحب کا پھر ہو کم پھر پڑے میں کہا اپنی سبی مشکلوں کو مشکل کشا پہ چھوڑ دو کھائیں گے تیرے بچے کیا یہ بات اللہ پہ چھوڑ دو اپنی پکشش کے بارے میں تو کون فکر کرنے والا یہ کام مصطفیٰ کا ہے مصطفیٰ پہ چھوڑ دو اگر تو اٹھا زاؤگ اگر تو اٹھا زاؤگ زاؤگ دی صدرہ دے پہنچ گیا ہے اے دنہ نے منسلے کے پنجابی دی ربائی میں یاد آگئی ہے کبلا ساتھ جانے مختلف بکش دینا رب نے رسول سامنے لفظ سامنے دے شاہدی صرف دور بکش دینا رب نے رسول سامنے اپنے حبیب مقبول سامنے بکش دینا رب نے رسول سامنے اپنے حبیب مقبول سامنے جیڑی جیڑی گل آپ آنکھیں جانگے کری جانی رب نے کبول سامنے نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت نارے تحقیق نارے حیدری تاج و دار ختم نبوت عزت ماب جناب خطیبی آل سنت مقرر عزیشہ فاضل اللہ جوان حضرت علامہ مولانا کاری محمد رعوف صاحب آپ تشریف لائے میں سبین قلب کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں عزت ماب جناب سنی تحریک کے صدر محترم جناب رانا محمد زاہد صاحب آپ تشریف لائے میں آپ کو بھی سبین قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں دلوں کی دڑکن سنی تحریک ہمارے لہو میں شامل ہے ہمارے جسموں میں شامل ہے سنی تحریک کے صدر جناب رانا محمد زاہد صاحب آپ تشریف لائے میں سبین قلب کے ساتھ رانا صاحب کو خوش آمدید کہتا ہوں نہائی نہائی شخصیت جناب عزت ماب رانا محمد زاہد صاحب تشریف لائے میں سبین قلب کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں بسم اللہ علماء کا حسین گلدستہ اور سنی تحریک کے صدر جناب رانا زاہد صاحب تشریف لائے سنی تحریک بنا کے سروت اجاز قادری صاحب پائی گستاخان اُن ناتھے رانا صاحب آپ کو ویلکم کرنے کا میرے پاس اس سے بے تطریقہ کوئی نہیں سنی تحریک بنا کے سروت اجاز قادری صاحب پائی گستاخان اُن ناتھے جیڑا ختمِ نبوہ دا نعرہ دومیات چاہ کے لاوے سمجھ لو دی کانڈ دے رسول اللہ دا حد تاجدار ختمِ نبوہ تاجدار ختمِ نبوہ تاجدار ختمِ نبوہ جی بسم اللہ میں جس روائی کو شروع کر چکا تھا اسے مکمل کرنے کے فوراں بات میں دعویٰ دینا چاہتا ہوں اچھا ایک امیر ہوندہ نقصہ نہ دسا اچھا میں امیر ہوندہ نقصہ گیا بندے لگتا بہت امیر نے بولے کوئی نہیں کہو سبحان اللہ کملی والے دا سچا غلام بن جا سچا فیس بک آڑا نہیں اشتیاری دے بزاری نہیں کملی والے دا سچا غلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کھیں بندے پریشان ہیں جی کام کوئی نہیں ہوندہ میں کہے کملی والے دا سچا غلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کھیں پڑ درود ہنجوان دا پانی دے کے پوٹا آسدہ سکیت فیرہ کی میری ربائی مکمل ہوندی دے رہے میری ربائی مکمل ہوندی دے رہے پیل مدینہ بھی بان جائے گا آواز بھی بلند ہو جائے گی نارے تکبیر جوک در جوک علماء کرام کا حسین گلدستہ تشریف لا رہا ہے جن کے نام میں نہیں بھی جانتا میں معذرت کے ساتھ ان کو بھی ویلکم کرنا چاہتا ہوں حباب تشریف لا ہے حافظ نواز احمد نقشبندی صاحب آپ تشریف لا ہے ایک سو ٹھونجہ گابے سے میں دل کیا تھا گرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں اگر توجہ میری طرف تا بول گیا نارے تکبیر جی کملی والے دا سچا گلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پڑ درود ہنجوان دا پانی دے کے پوپا آس دا سکے تے فیرہ کی اگلا شہر بہت بلند ہے کملی والے دا سچا گلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پڑ درود ہنجوان دا پانی دے کے پوپا آس دا سکے تے فیرہ کی چک جا درے بندول ہوتے زمانہ تیرے مگر نہ چکے تے فیرہ کی کملی والے دا سچا گلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پڑ درود ہنجوان دا پانی دے کے پوپا آس دا سکے تے فیرہ کی چک جا درے بندول ہوتے زمانہ تیرے مگر نہ چکے تے فیرہ کی بند لنگر حضور دے نہ ہوتے کلو آتا جے بھکے تے فیرہ کی کملی والے دا سچا گلام بن جا کام کوئی رکے تے فیرہ کی پڑ درود ہنجوان دا پانی دے کے بوٹا آس دا سکے تے فیرہ کی جک جا درے بطول ہوتے زمانہ تیرے مگر نہ جوکے تے فیرہ کی وند لنگر حضور دے نہ ہوتے کروں آٹا جے مکے تے فیرہ کی آئیے آپ کی مسکران میرے لئے بڑی چیز ہے آئیے آپ کے پرزو نعروں میں آج کی سبزم کے پہلے مہمان سنا کان سرزمین فیصل آباز سے تشریف لائے ہوئے بہر ہی خوبصورت آواز کے حامل غدائے دارے بطول جناب عزت مابعی محمد زیشان صابری صاحب تشریف لائیں پرزو نعروں میں استقبال کیجئے دائیں ہاتھ بلند کر کے اپنی ماندر کی زیادہ اکتابہ بول نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسال تیرا نعرہ چین آشکہ لئی تیرا نعرہ چین آشکہ لئی منکرہ لئی توپتے گن رانا صاحب تیرا نعرہ چین آشکہ لئی منکرہ لئی توپتے گن اے وی ڈھان اے وی ڈھان کوئی اندازہ نہیں لاسکتا تیری رحمت کنے اے وی ڈھان اے وی ڈھان جڑا قطن غروب نہیں ہو سکتا تو خالق داؤ چان اے وی ڈھان اے وی ڈھان میرا آقا قیامت تک سوڑیاں ویچھو نمبر ون اے وی ڈھان اے وی ڈھان نعرہ ریسال جس کا لنکر مدینے سے آتا ہے دونوں ہاتھ خزاہ میں بھلند کر کے بولے نعرہ ریسال نعرہ پہتی نعرہ حیدری نعرہ گاؤسیا پہ دونوں ہاتھ بلند کیونکہ یہ گاؤس پاک سرکار کا مہینہ ہے نعرہ گاؤسیا کل سیاپے چھڑے ہو انہیں پیار درشتے کڑے ہو انہیں کل سیاپے چھڑے ہو انہیں پیار درشتے کڑے ہو انہیں انہیں تھوٹکر بوجھے کھانے تمہیں جنہیں گڑے ہو انہیں کل سیاپے چھڑے ہو انہیں پیار درشتے کڑے ہو انہیں انہیں تھوٹکر بوجھے کھانے تمہیں جنہیں گڑے ہو انہیں میرے آقا دی عظمت دے چھڑے اے تھے او تھے کڑے ہو انہیں مولانا مارے تھے پکھے نہیں مر دے مولانا مارے تھے پکھے نہیں مر دے جڑے ترگئے نے اور رکھے نہیں مر دے جڑے کھاندے نے میرے گوش دی یار بھی تجربے دی گلے اور لوگ پکھے نہیں مر دے بھائی محمد زیشان صاحب ری صاحب ناطر صلی اللہ علیہ وسلم بل پیش فرمائیں گے بسم اللہ عوض باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد دوستان والسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم میں بہت مشکور ہوں انتظامیہ دا اور میرے بڑے پیارے بھائی عبداللہ بھائی دا جنہوں دے وجہ تو دعوت بیش کٹے سامنے حاضر شرف حاصل ہو رہے ہیں دعا اللہ تبارک و تعالی ساڑھے ساڑھے دی حاضر شرف حاصل ہو رہے ہیں دنوں دے پاک اس نیت اور اس عقید دنال پڑھنا کیا جلے جبالہ کا سن دینے جیدہ عقیدہ ہے کہ سرگار اس نائفون سن رہے ہیں وہ بندہ بلند آباد نہ دنوں دے پاک پڑھے پڑھئے صلی اللہ علیہ کا یاد رسول اللہ اور یہ وہ صلی اللہ علیہ کا یاد حووِ بلا رسول اللہ ملکہ پڑھو زوگ بڑھیں ملکے حسلم علیکہ یا حبیب اللہ ہاں سوہانی رات ہے شمس دوہا کے بات کرو ستار و آرخ مصطفیٰ کے بات کرو ستار و آرخ مصطفیٰ کی بات کرو ستار و آرخ مصطفیٰ کی بات کرو نکی رو آرخ مصطفیٰ کی بات کرو خدا رب پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو خدا رب پہلے میرے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے حیدری نعرے غوثیہ حضرت علامہ مولانا کاری یاسی نقشبندی صاحب تشریف علائے میں دل کی تھاگرائیوں سے ان کو خوش شامدید کہتا ہوں ہاں خدا رب پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو خدا رب پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو بلوہ بھائی گل کی کرنی جئے خدا رب پہلے میرے مصطفیٰ کی بات کرو جیدہ جگ پروانہ اے جیدہ جگ پروانہ اے جیدہ جگ پروانہ اے جیدہ جگ پروانہ اے کونے بابا سیدہ دا حسنین دانہ اے بابا سیدہ دا بابا سیدہ دا بابا سیدہ دا حسنین دانہ اے بابا سیدہ دا حسنین دانہ اے اسی نانہ کی بارگاہ میں ایک بار پھر سے درو دفاع پڑھئے پڑھئے سلاللہ علیہ ملکہ پڑھا یار گونج پا رسول اللہ وَسَلَمْ عَلَيْكَ یا حبیب اللہ اچھا میری قالت سمجھ آرہی ہے سجاد بلان کرو جنہوں جنہوں سمجھ آرہی ہیں میں کی کہہ رہا ہاں ایک اور یا اکھر ایسے تو نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اچھا کتا کتا دل کرتا ہے کہ سرکار ساتھ جنہوں سے عبادت کر دے ہوئی ہے سارے دل کرتا ہے آپ بھی عبادت کریں بڑے خوبصورت کلام عبداللہ بھائی چند شہر ہو دے بڑے پیارا کلام کام کبلا شاہ جیب لڑی تو وجو آ کے سامنے ہو گئے سامنے ہو اگر رخ خیر بسیں پھر عبادت کتنا مزائے گا سامنے سامنے ہو اگر رخ خیر بشیں پھری با ڈٹک کتنا مزائے گا دل میں دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو دل میں ہے آرزو وہ جو ہوں روبرو پھر مزائے تلاوت کتنا مزائے گا سامنے ہو گئے مزائے رخ خیر بشیں اور ایک کشک جلدی گا لے کی کہہ رہے ہیں اسماعات مزائے سبحان اللہ کہ مجھ کو ایسے ہی بیمار رہنے دو تم نا دو چاہیئے نا شفا چاہیئے نا دو چاہیئے چاہیئے نا شفا چاہیئے اور چاہیتا کی اے میری لینے خبر آئے آگئے پھر آیا دھت کا کتنا مزائے گا سامنی ہو گئے رکھے خیم سے اور باب جنت پہ رزوان روکے غمیں پھر جائے گلے کے سنو دو باب جنت پہ رزوان روکے گھمیں پھر جائے گلے کے سنو دوستو جب محمد کہیں گے کہ میرے ہے جے میرے یا کیا کہیں گے کہ میرے ہے جے پھر جائے گا سامنی ہو گئے رکھے خیم سے اور اس قرام دا آخری شیر اور بہت بڑا شیر ہاں بولے ابن عریب کربلا میں سنو سرکٹا بھی ہے گل لٹایا بھی ہے بولے ابن عریب کربلا میں سنو سرکٹا بھی ہے گل لٹایا بھی ہے جب ہو سجد آیا دا اور سامنے ہو خدا جب ہو سجد آیا دا سامنے ہو خدا جب ہو سجد آیا دا سامنے ہو خدا پھر شہاں دکھے کتنا مزائے جاں سامنے ہو اگر رکھے خیم سے ایک بار کہیں سبحان اللہ اللہ رکھے خدا یا رسول اللہ یا علی یا آغاز برکی حضرہ سبحان اللہ سبحان اللہ بڑے خوبصورت کلام ہیں کہ کالی کملی دی ملے جنو چھاں کرا کرا جاندہ ہے کالی کملی دی چھاں ملے کالی کملی دی ملے جنو چھاں اونے کی لینہ اور رب تو کالی کملی دی ملے جنو چھاں اونے کی لینہ اور رب تو اونے کی لینہ اور رب تو جنہی پھڑ لیں مدینے والا با اونے کی لینہ اور رب تو جنہی پھڑ لیں مدینے والا با ایک ہاتھ سے نعرہِ تقبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری آمدِ مصطفیٰ خطیبی آل سنت مقرر زید شام فاضل نوجوان مقرر شولہ بیان حضرت علامہ بولانا محمد عثمان مصطفیٰ صاحب تشریف لائے میں سبیرِ کلب کے ساتھ دل کے تھا خوش آمدیت کہتا ہوں بسم اللہ کہ جیدی پھڑ لے مدینے والا با اللہ کرے تاڑی بھی پھڑ لے سبحان اللہ سبحان اللہ جیدی پھڑ لے مدینے والا با او نیکی لینہ اوری رب بابا جیدی پھڑ لے مدینے والا با ایک ہاتھ سے ایک ہاتھ سے وہ خیبر کھاڑ دیتا ہے کون جیدی پھڑ لے مدینے والا با مدینے والا با جیدی پھڑ لے مدینے والا با او نیکی لینہ اور رب دو اور پاک سیدہ دیت دینے والی جنتا جیدی پھڑ لے مدینے والا با جیدی پھڑ لے مدینے والا با او نیکی لینہ اوری رب دو تمہ تمہ جنا دیا پہیا ہاری پانسے نے کٹے سونے سونے نبی دے نوازے نے کنو سونے لگ دینے کٹے سونے سونے نبی دے نوازے نے الحمدللہ جیڑا کر دائے اے نا دی سنا اے نا دی سنا جیڑا کر دائے اے نا دی سنا او نیکی لینہ اوری رب دو جیدی پھڑ لے مدینے والا با مدینے والا با جیدی پھڑ لے مدینے والا با او نیکی لینہ اوری رب دو کہیں سبحان اللہ آخری کلام کے دو شعر پیش کر کے جاؤں نعرہ تکبیر اللہ ہاتھا نو بلاند کر کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری دوبارہ تنہ لہرہ کے جڑا جڑا حیدری بیٹھا ہے نعرہ حیدری ملکے سارے نعرہ حیدری نعرہ حیدری بیٹھا ہے نعرہ حیدری بیٹھا ہے کی کرنا ہے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے سارے بولو دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے اور جڑے نہیں ماندے لا مرنا لیکن خدا دی قسم میں میں شرد دین سرکار دی چھپاہ دونا تو نہیں ہڑے جڑے نہیں ماندے شاعر گیندہ آئے کہ نور دے پھل کولو وحدت دی کلی کولو مخجڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو نور دے پھل کولو مخجڑا پھیر لوے میرے پیر علی کولو پاک محمد تو دس یوس کی لے آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے سارے ہیں دریاں دم دم ہر وے لے اسا علی علی کہنا آئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ سناکہ نے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھائی محمد زیشان صابری صاحب بڑے ہی خوبصورت انداز میں ناطرسل مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیش فرما رہے تھے علماء کا حسین گلدستہ میرے سٹریچ کی زینت ہر آنے والے عالم دین کو میں دل کے تھا گھرائیوں سے ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں جس جس کو سنن کے زیشان بھائی کو سرور ملا ایک بار محبت سے بولے سبان اللہ ایک کو ربائی پڑھنی ایک کو دا مطلب ہے کوئی اگلے مقامی سنہ خانوں دعویٰ دینی جوڑے دو سو نبی تو تشریف لیائے نے اور اس تو بعد انشاءاللہ آخری مہمان سنہ خان اور پھر بلا تمہید کی بلا شاہ جیدہ خطاب شروع کرنا ہے توجہ تمام طرح میرے طرف جتھے حضرت جبریل دی ختم ہو جائے اوٹھو میرا نبی آغاز کردائے بھائی میں کسی چھوٹے بندے تھا نہ لیا ہے علماء کی بھی توجہ چاہتا ہوں جتھے حضرت جبریل دی ختم ہو جائے اوٹھو میرا نبی آغاز کردائے جتھے حضرت جبریل دی ختم ہو جائے اوٹھو میرا نبی آغاز کردائے اوٹھو میرا نبی آغاز کردائے جیڑا سونے تو اچھی آواز کردائے جند بندے جاگے تھے بلچی ہو تھے جتھے حضرت جبریل دی ختم ہو جائے اوٹھو میرا نبی آغاز کردائے اوہ دے عمل ساری زندگی دے تباہ جڑ جڑا سونے تو اچھی آواز کردائے جدوں دے لگے قتم میرے نبی دے عرش اپنے مقدران دے نعاز کردائے اگلے شیر شاہ اللہ وہ بھی سمال اللہ بولے گا جب سے محفل شروع ہوئی جو بھی تک نہیں بولا کیونکہ شیر میں بہت بڑا پڑھنے جا رہا ہوں تو مجھو میری طرف جتے حد جبریل دی ختم ہو جائے اوہ تھو میرا نبی آگاز کردائے اوہ دے عمل ساری زندگی دے تباہ جڑ جڑا سونے تو اچھی آواز کردائے اوہ دے عمل ساری زندگی دے تباہ جڑ جڑا سونے تو اچھی آواز کردائے جدوں دے لگے قتم میرے نبی دے جدوں دے لگے قتم میرے نبی دے عرش اپنے مقدران دے نعاز کردائے ہشریچ ہوئے گا ہوئی جو میرے آنکہ کینگے کیونکہ یار یار دا بڑا خیال کرتا ہے ہشری چھوئے گا ہوئی جڑا چوپ رہا گیا ہو دا اپنا مقدر ہشری چھوئے گا ہوئی جو آقا کہن گے کیونکہ یار یار دا بڑا خیال کرتا ہے آئیے ایک رو بھائی میں نے پڑھ لیا آپ کے پرزور نعروں میں محمد افضل صاحب آف دو سن نبی کو دعوت دے رہا ہوں پرزور نعروں میں استقبال کیجئے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ ریسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آمد مصطفیٰ انہوں ہاتھ بلند کر کے بولتا جدار ختم نبو بسم اللہ سلاللہ علی کا یا یا رسول اللہ سلاللہ علی کا یا حبیب اللہ سلاللہ علی کا یا رسول اللہ سلاللہ علی کا یا حبیب اللہ 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 کی رحمت سے اللہ کی رحمت سے ملے آئے نبی سونا اللہ کی رحمت سے ملے آئے سونا سکھی آدھا سکھی ہے نبی آدھا نبی سونا ہو پے رائی مدینے دے ہو پے جان دے مدینے نو سکھی آدھا سکھا 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 نبی سونا سونا کدھے سانویں بولاوے گا وے کانگے نبی سونا اللہ دے زانے آنو واند دینے میرے